اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں آلو اور گوشت موٹا گوشت اور آلو اس طرح کا میں نے گوشت لیا تھا اس طرح کے فیس بنا لیا ہے یہ تقریباً بول لیس جیسے ہوتا ہے اس طرح کا گوشت ہے اور ڈی والا نہیں ہے لسن میں نے لیا ہے تین اور گول گول مرچے نہیں ہیں جو جلوتی تھوڑی سی نہیں ہے اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے اور یہ کٹا ہوا سکا دنیا اور زیرہ ہے آلو لیا ہے میں نے دو تین اور دو میں نے پیاز لیا ہے باقی یہ ہلڈی لال سرکمیت گرم سالہ وغیرہ تماتر میں نے لیا ہے تقریباً تین چھوٹے سائز کے تقریباً میرا گوشت ہے آدھا کلو کے لگ بھر اور میں نے یہ آدھی پیالی سے بھی کم اوائل رکھا ہے اور اب میں شروع کرتی ہوں بنانا تو یہ دیکھیں میں ککر میں بنا رہی ہوں اور میں اپنے طریقے سے بنانا رہی ہوں تو غیر سے تو بہت سارے طریقے ہیں بنانے کے لیکن آج میں بتا رہی ہوں میں کیسے بناتی ہوں تو میں نے زیرا اور جیسر اور جلوتری میرے پاس کٹی بھی رکھوئی گیا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور گول گول جو ہوتی ہے اس کو مچوں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں بیس میں میں نے پیاز بھی شامل کر دیا ہے تو یہ جو مسالوں میں میں کھڑے ڈالیں گا تو اگر گوشت کو اس کے اندر آپ کریں گے دنائی تو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور گوشت کی بہت اچھی خشبو آئے گی لسم میں نے ڈال دیا تو اب میں ساتھ ہی اس کے اندر بیپ کا جو بوشت ہے وہ شامل کر دیں گی تو پیاز میرا براؤں نے چکا تھا تو لسم میں نے کچھا کچھا ہی رکھا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ گوشت میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کروں گی تو جب تک اس کا کلر سینٹ ہو جائے گا تو کیر اس کے بعد اس کے اندر میں ٹماٹر اگر آپ اس کے مسالے شامل کروں گی تو آپ اس طریقے سے ایک دفعہ بنا کے دیکھیں بہت اچھا طریقہ ہے یہ میں تو اسی طرح سے جب بھی آلو اور بیپ کا گوشت بناوں کے اسی طرح سے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کا رنگ ہو گیا ہے گوشت کا اور اب میں حامل کرنے لگی ہوں تماتر اور رانی مرچے تو یہ جو میں آپ کو کونسٹی بتا رہی ہوں یہ آدھا کے لئے گوشت کی ہے تو تماتر جب تھوڑے سے میرے سوتے ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں دوسرے ابھی مسالے ڈالنے لگی ہوں لال مرچ میں ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے بڑا غلا کیونکہ مرچیں تو اسے اچھی لکھی ہیں اور ایک ٹی سپن الڈی لیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے کتا ہوا زیرہ اور دنیا لیا ہے تو باکہ مسالے میں نے پہلے جو ایڈ کر دیئے تھے آپ کے سامنے تو اب میں اچھے طریقے سے کروں گی بنایی جب تک کماتر ہی گلتے اور بھی کوئی گریوی سی نہیں بن جاتی کماتروں کی تو جب تک میں اس کی بنائی کروں گی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکھ آگئی ہے یہ دیکھیں بنائی ہو گئی ہے اور اویل جو اینا بالکل سیبرٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر میں شامل کروں گی آلو تو آلو میں نے تین بس کیوں کہ آج کا رمضان ہے تو زیادہ سالوں کھایا نہیں جاتا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ہی بنایا ہے تو رمضان کے علاوہ تو ہمارا پورا ایک کلو بنتا تھا لیکن یہ سہری کوئی سالوں کھائیں گے رات کو تو چاول وغیرہ ایک آتھیں اور دوسری جیزیں یہ دیکھیں آلو اور گوز دونوں کی بنائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ کتنی اچھی لکھ آگئی ہے اور آج کی جو میری ویڈیو ہے اگر آپ کی پسند آئی ہے تو لائک کر دینا میرے پینل کو سبکرائب ضرور کرنا اور پلیس جیسے آپ پہلے سپورٹ کرتے ہو اس طرح ہی میری سپورٹ کرنا اور آگ میں اس کے اندر دالنے لگی ہوں یہ ایک پورا جو پہ ہوا ہے نا یہ پانی ڈالوں گی تو پھر میں ککر کو تقریباً پندرہ یا بیس منٹ کے لیے بند کر دوں گی دوسری طرف میرا دودھ رکھا ہوئے چولے پہ تو آگ میں ککر کو بند کرنے لگی ہوں تو پندرہ منٹ کے لیے یا پانچ میں روپر بیس میں کار دوں گی تو بلکل میرا جو سالنا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی لوک آئی ہے اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ